تلنگانہ کانگریس کے سینئے لیڈر و سابق رکھ نراج جسابہ بی ہنمنت راؤں نے ریاستی حکومت کی جانب سے کمرم بھیم آدیباسی بھون اور سیوہ لال بنجارہ بھون کی تعمیر کے لیے سی ایم کے سی آر کی ستائش کی تاہم انہوں نے مہاتمہ جوتیبہ پھولے بھون کی تعمیر اور دستور ساس بی آر امبیٹکر کے مجسمے کو نصب کرنے کا سی ایم کے سی آر سے مطالبہ کیا چیپ پینسٹر تلنگانہ کے کے سی آر دو اچھے کام کرے ایک کمرم بھیم جو ٹریبلوں کے واسے بھون وہ ایسی سیوہ لال سیوہ لال ہے گریجنوں کا لیڈر لامبادوں کا لیڈر یہ دونوں کا بھون منا رہے غام پر آئی ٹیک سٹی میں ہمارے جوبیلیز پہ لگا رہے اور اس میں شادی کر لے سکتے میٹنگ لگا لے سکتے اور برتڑے کر سکتے کوئی میٹنگ بھی نوجوان لامبادے ہوں دو ٹریبل میٹنگ لگانے کا کام ایک ایک کو کم بس کم پچیس کروڑ پچیس کروڑ چوبیس کروڑ پچیس کروڑ ایسا لگا کے کل اناغریشن کرنے والا ہوں سترہ تاریخ میں بول رہا ہوں یہ میرا پرانا بات آئے پرانا ایشو ہے مہاتمہ جو دی رو بھولے آڈیٹوریم بنانے کے واسطے محمد آزم وہ اپنا ایکسس لینڈ سرنڈر کر دیا گورنمنٹ کو اب وہاں پر لینڈ گیا پر کبدا کندے کو دیکھ رہے کتنے سال رکھتے میں پہلے مرتا انہوں چیپ مینشٹر بنے سو چھت سال کے پہلے ایک مرتا آئے تھے جہاں پر رالی کے امبر پیڑ میں مہات پہنچ ہو دی رو بھولے سٹیچو کو برتڑے کو گارلینڈ کرے اسی دن بولا دیکھو بھا یہ جگہ ہے اس میں تم بنا سکتے تیلنگانہ کانگریس نے سبوت حیدرباد کے زمن میں ڈائمن جبلی تقریب منانے کا فیصلہ کیا ہے اور کل ہفتے کو ٹی پی سی سی صدر گاندی بھول میں خومی پرچم لہرائیں گے یہ بات تیلنگانہ کانگریس کے ورکنگ پرسیڈنٹ انجن کمار یادف نے آج گاندی بھول میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہیں انہوں نے کہا کہ نظام دکن سٹیٹ کا انڈین یونین میں انزمام سترہ ستمبر 1948 کو ہوا تھا جس کے لیے جواہر لال نہرو اور سردار واللہ فائی پٹیل نے اہم کردار ادا کیا تھا جبکہ موجودہ دور میں بی جے پی نے اس دن کو بطور لیگریشن ڈے تو ٹی آر ایس نیشنل انٹیگریشن ڈے کے طور پر منانے کا اعلان کیا ہے جبکہ ان دونوں کو اس کا حق نہیں ہے انہوں نے الزام لگاتے ہوئے کہا کہ یہ صرف آنے والے انتخابات کے پیش نظر بی جے پی اور ٹی آر ایس کی ملی بھگت ہے انہوں نے کہا کہ مرکز میں بی جے پی اور ریاست میں ٹی آر ایس نے عوام کو خرزوں میں ڈبو دیا ہے دیش کے لیے کچھ کرا جب بی جے پی نہیں تھی آج بھی تلنگانہ کا جو مرض ہوا ہے سردار واللہ بھائی جو پٹیل آئے تھے یہاں پر سردار واللہ بھائی پٹیل میڈیٹر کر رہے ہیں نظام سرکار سے ہوم نیسٹر بن کے یہاں پر آکے بادشیس سے کتم بھائیے کوئی مذہب کو کلاب کوئی کام نہ ہواتا ہے رجی مند رجا مندی سے سو بواس ہو ہے اس کو بی جے پی والے ہم پورا سرکار کے کلاب لڑے ہی لگ کے جنگ کر کے لائے سرکار آسوشیشن بنا کے ہندو مسلم سنٹیمنٹ مار کے آنے والے چھناؤں میں فائدہ اٹھانے کے واس سے یہ ڈراما بھاجی چل رہا دونوں کا بھی اتتے سالوں سے کے سی آر نو سال ہوا کبھی اس کے بارے میں کچھ کر رہا ہے انٹی آر گارڈن میں لگا رہا نا میٹنگ بی جے پی ٹی آر ایس دونوں ملکے ہیں یہ ملکے جو انہیں وہ ٹانچ اندووں کے کانے کے واسے انہیں بی جے پی والا کر رہا انہیں کہاں وہ ٹانچ چلے جائیں گے بلکہ کیسے اور ان کے جنگے لڑ رہا اس صبح دونوں کا ملی جلی ڈراما ہے وہ کربورپے خرجے میں وہاں پر رہا ہے یہاں سٹیٹ بھی فائدہ ہے تو تلنگانہ سٹیٹ کو آج کرجے میں پانچ لاکھ کروڑ روپے کرجے میں دالے یہ پورے کیسا ہے پورا دیکھو نکلس روڈ سٹی شہر کے اندر پورے بیاننا پوسٹنا کیسا کہ یہی لوگاں پورا نجام ناوف سے کیچ کے بھارت سرکار خود یہ سرکار ایکٹنگاں کرے نجام سے کوئی دعو نہ وہاں تو مشٹری پڑو بی بی ان چانل کے ویورز کے لیے ایک اہم اطلاع اب بی بی ان چانل کا ٹیلی کاسٹ بھارت بھر میں ہو رہا ہے ہمارے ویورز بھارت میں کہیں بھی ٹی وی پر آپ بی بی ان چانل دیکھ سکتے ہیں سکرین پر بی بی ان چانل کی ٹیلی کاسٹ ڈیٹیلز دستیاب ہیں اس کے علاوہ بھارت بھر میں کسی بھی ایریا میں اگر آپ بی بی ان چانل دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کیبل آپریٹر کو اس کے لیے کہہ سکتے ہیں آپ کی ڈیمائنڈ پر وہ ضرور بی بی ان چینل تیلی کاسٹ کریں گے کیونکہ بی بی ان ایک فری ٹو ایر چینل ہے اس کے لیے آپ کو صرف ہمارے دیئے گئے نمبر پر کیبل آپریٹر سے کال یا واتس ایپ پر میسیج کروانا ہے ہم آپ کے کیبل آپریٹر تک بی بی ان چینل پہنچا دیں گے جس سے وہ آپ کے ایریا میں تیلی کاسٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے چینل کی ہماری پوری ٹین لگاتار کان کر رہی ہے تاکہ آپ تک بی بی ان چینل کو پہنچایا جائے اس کے علاوہ بی بی ان چینل کو بھارت بھر میں ریپورٹرز کی ضرورت ہے اگر آپ صحافی ہیں اور بی بی ان چینل سے جڑنا چاہتے ہیں تو آپ بھی دیئے گئے نمبر پر ربط کر سکتے ہیں